اددالت کا عمران خان کو سات دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان کو حکم دیا ہے کہ وہ سات روز میں دوبارہ تحریری جواب جمع کریں نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق چیف جسٹس نے عمران خان کو سات دن میں دوبارہ جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ منیر ملک اور مخدوم علی خان کو اددالتی معاون مقر کرنے کا حکم دیا اس کے علاوہ ایک اور اقدالتی معاون پاکستان بار کانسل کا ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ پاکستان کی اقدلیہ ایک سو تیسویں نمبر پر ہے ہم نے ایک کیس میں فواد چوہدری کو بتایا کہ وہ نمبر اقدلیہ کا نہیں اگزیکٹو کا تھا خان صاحب اپنے بیان پہ یوٹن لیں گے آج خان صاحب آپ کے پیچھے کھون پڑھا ہے اقدالت نے آٹھ سکتمبر تک سماک ملتوی کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تورین اقدالت کیس میں عمران خان کو سات روز میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے سماک کے دوران کہا کہ عمران خان کے جواب سے انہیں دوک ہوا ہے اور کیا یہ بہتر ہوتا کہ اس اقدالت میں آنے سے پہلے وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس چلے جاتے توہین اقدالت کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے اپنے جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر جج زیبا چوہدری سے متعلق ان کے علفاظ نامنا سکتے تو وہ ان علفاظ کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں عمران خان کی ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر اقدالت کے اندر اور باہر سکی ورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی کورٹ کے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان توہین اقدالت کی کیس میں آج پیش ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور اقدالتی معاون پاکستان بار کانسل کا ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ پاکستان کی اطلیہ 130 میں نمبر پر